ہیلو بچوں بیسی تھرڈیئر کا زولو جی کا فسٹ پیپر کا کوشن مدھومکی بالنسے آپ جات سمجھتے ہیں اس میں سب سے پہلے انپروڈکشن لگنا ہے آپ لوگوں انپروڈکشن میں مدھومکی سے شہد پرات ہوتا ہے پراجین کال سے ہی شہد کا ہمارے جیون میں محمد ہے بچوں سے لے کر بڑے منوشی تک کے لیے شہد کا ادیاری مہد ہوتا ہے اسے ہنے یہ کوئی نہیں ہوگی ڈالا جاتا ہے برگی کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن لکھنا ہے اس کے بعد کلاسیفیکیشن برگی کرنے میں فائلم آٹھ درو گوڑا کلاسز انسیکٹا موڈر لکھنا ہے ہمینو پیٹ کا ہمینو لکھ لیے اپیجائز جن لکھنا ہے اپیز اسپیسیز انڈیا لکھنا ہے تکراب لوگوں کو نائے شہد کی مکھی ہاتھیا دیکھیں سماجی کیٹ ہے اس میں بہت روپتا پولیمورکیزم دیکھنے کو ملتی ہے اس کی مکھے روپ سے چار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں نمبر فرسٹ پرجاتی ہے جن لکھنا ہے اپیز ڈورزٹا یا روپ بی اپیز ڈورزٹا یا روپ بی یہ آکار میں سب سے بڑی ہوتی ہے اسی لیے اسے جینٹ ہنی بی بی کہتے ہیں اسے سارنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے چھتوں سے سب سے ادھیک شہد پرابت ہوتا ہے یہ چار پرجاتی میں سب سے زیادہ جو شہد پرابت ہوتا ہے وہ اپیز ڈورزٹا یا روپ بی کے ہی چھتے سے ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پرجاتی اپیز انڈی کا یا انڈین بی اپیز انڈی کا یا انڈین بی اس میں شہد کی پرابتی کم ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ گھنے جنگلوں و میدانی بھاگوں میں پائی جاتی ہے ایک چھتے سے چھے سے ساتھ بہت شہد پرابت ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کی تھل پرجاتی آئے گی تھل پرجاتی میں اپیز سلوریا یا لیٹل بھی اس میں شہد تو کم پرابت ہوتا ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اسے گھنے جنگلوں و میدانی بھاگوں میں پائی جاتی ہے اس کے چھتے سے آسانی سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد میں تھل پرجاتی اپیز میلی فیرہ یا یوروپین بھی اس سے شہد تو کم پرابت ہوتا ہے اسے اگھوپ کے لیے سب سے اتب مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا پالنا کافی آسان ہوتا ہے میلی فیرہ یا یوروپین بھی اس کا پالنا کافی آسان ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کے مدھومکی پالن کی ویڈیاں لکھنا ہے مدھومکی پالن کی ویڈیو میں آپ لوگ لکھنا ہے کہ مدھومکی پالن کا مکھے ادھشے ادھک و شد شہد تتہ وفین پرکار کے پدارتوں کو پرابت کرنا ہے اسی پرابتی تو پرکار سے کی جاتی ہے نمبر فرسٹ جو ہوتا ہے اس کی پرابتی جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ پرانی ویڈی سے آلڈ میتھڈ سے پرانی ویڈی آلڈ میتھڈ یہ بہت ہی پرک ویڈی ہے یعنی کہ بہت ہی بری ویڈی ہے اس میں دوارہ چھتوں کو تلاش کر کے ان کے آس پا آنگ جلا کر مدھومکیوں کو مار دیا جاتا ہے پھر شہد نکالا جاتا ہے شہد کا نشکرشن چھتوں سے شہد نکالنے کے لئے چھتوں کو کاٹ لیتے ہیں اور نچوڑ کر چھتوں سے شہد نکال لیتے ہیں اس پرکار شہد میں نمد افگن ہوتے ہیں شہد میں پولین جرمز لاروہ تتھا انے پدار مل جانے سے شہد گندہ ہو جاتا ہے بہت سے انڈے نشٹ ہو جاتے ہیں کے بعد میں آدھونک ودی آئی آدھونک ودی میں بہت ساری ایسی ودیاں اپنائی گئیں جس میں مدھومکی کے چھکتے بھی سرک چھت رہے ان کا دوبارہ اپیوک کیا جا سکے اور شہد شہد گراب کر لیتے ہیں آدھونک ودی یہ مدھومکی پالن کے سوکست ودی ہے یہ بھارت کے بہت سے بھاگوں میں کٹیر اگھوک کے روٹ میں وکست ہو چکی ہے کرتری امچل چھکتا کرتری امچل چھکتا یہ آدھونک ودی سے مدھومکی پالن کا کرتری امچل چھکتا ہے یہ لکڑی کے بھاکسے کرتری امچل چلائمان چھکتا ہوتا ہے مدھومکی کے آنے جانے کے لیے دو دوار ہوتے ہیں یہ تدارانی مکھی کو ایک بار چھکتے میں رکھ دینے کے بعد دوبارہ نہیں نکال سکتے کیونکہ اسے زنگ کی چادر میں رکھا جاتا ہے کے بعد میں دوسرا زنگ کی چادر کا ماپ 0.0375 سیمٹی میٹر ہوتا ہے اور رانی کا آکار 0.43 سے 0.45 سیمٹی میٹر ہوتا ہے سٹینڈ یہ ہے چھکتے کا آدھار ہوتا ہے جس پر سمپور چھکتا بنا ہوتا ہے باٹم بورڈ باٹم بورڈ پر بورڈ چیمبر ہوتا ہے یہ ہے چھکتے کا آدھار مہت موند آگے اس میں سامنے کے لئے دو پھاٹک ہوتے ہیں ایک پھاٹک کردیش ہے تو دوسرا پھاٹک نکاسی ہے تو ہوتا ہے آدھونی گدی کے لاب لگنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوئے تو لائک اور سکرائے کریں آدھونی گدی کے لاب آدھونی گدی کے لاب میں یہ ہے پرکار کے بی کیپنگ کے بہت سے لاب ہیں جیسے مکھیوں کی دیکھ بھال ملی بھاتی پرکار سے کی جاتی ہے ایک ہی چھتے کو بار بار اپیوگ میں لیا جا سکتا ہے مدو مکھی باتاورانہ آدھونی باتاورانہ ہونے پر خاندر کیا جا سکتا ہے شد شہد حدیق ماترہ میں پراپت ہوتا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کا اگر اسکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شوٹ لی لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دیں سسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملی باتاورانہ ملی باتاورانہ